بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو چین اور بھارت کی سرد جنگ شدد پگڑ چکی ہے کسی طور چین بھارت کی بات ماننے کو تیار نہیں مودی ہے کہ ہر ڈرمی پر قائم ہے اور اپنے فواج کو اشتیالنگیزی پر اکسارہ آئے چینہ نے بھی بھارتی فوج کی اکل ٹھکانے لگانے کے لیے بڑی کاروائیں شروع کر رکھی ہیں اور مودی سمیت بھارتی فواج کو سرد حضیمت کا ساملہ ہے مذاکرہ سے کچھ نہ بنا تو بھارت نے ماسکو میں ہونے والی شنگائی تعاون تنظیم کا سہارا لینے کی کوشش کی مگر ہمیشہ کی طرح رسوائی نے بھارتی حکام کو ہوش آمدید کہا تازہ ترین اطلاعات کمدابک گزشتہ روز روس کے دارالحکومت ماسکو میں شنگائی تعاون تنظیم کی عالمی کانفرز مرکت ہوئی جس میں پاکستان، روس، چین اور بھارت سمید شنگائی تعاون تنظیم کے رکن ممالک نے شرکت کی بھارتی حکام چاہتے تھے کہ اس عالمی پیٹ فارم کو استعمال کر کے اپنی معصومیت کا رونا رویا جائے تاکہ چین پر دباؤ آ سکے اور ولدہ سے چلتا بنے لیکن ایسا نہ ہو سکا روس جو اس وقت چین کے ساتھ کھڑا ہے اس نے واضح پیغام دیتے ہوئے بھارتی حکام کو ہموش کروا دیا نظر اگرامی شنگائی تعاون تنظیم میں روس نے بھارت کو حبردار کیا کہ اگر بھارت حطے میں امریکی مفادات کا تحافظ کرے گا تو پھر اسے روس اور چین کے کہہر سے کوئی نہیں بجا سکتا بھارت کو امریکہ کا ساتھ چھوڑنا ہوگا وگرنا جنگ اس کی منتظر ہے روسی حکام نے موڈی کو پیغام دیا کہ وہ چین اور روس کو اگر دو سمجھتا ہے تو پھر اسے امریکہ سے نادہ توڑنا ہوگا یہ حبر یقیناً موڈی کے لیے کسی کہہر سے کم نہ تھی یہی وجہ ہے کہ موڈی اور اس کے حواریوں نے وائٹ ہاؤس اور تیل عبیب کے چکر لکھانا شروع کر دی اور اس مسئلے سے نکلنے کے لیے اسرائیل اور امریکہ سے مدد طلب کی جاری ہے گزشتر روز موڈی کی حسوسی ایل جی نے وائٹ ہاؤس انتظامیہ سے ملاقات کی اور حالات کی سنگینی کے بارے میں امریکی حکومت کو آقا ہی تھی جس پر وائٹ ہاؤس نے بھارتی حکام سے کہا کہ وہ اسرائیل سے مشاورت کر کے مزید حکمت امری تیار کریں اور اب حبر یہ ہے کہ بھارت سے ایک وفت اسرائیل پہنچ چکا ہے جو کہ چین لدہ تنازع کے حوالے سے بات جس کر کے آنوال دنوں میں نیا پلان لانچ کرے گا دوسرے جانب چین اور بھارت کے وزرائے ہارچہ اور اسکی قیادت کی ملاقاتیں جاری ہیں لیکن چین ہر بار بھارت کو ساتھ الفاظ میں تنبیہات کتا ہے کہ وہ اشتہ لنگیز کاروائیوں سے باس رہے وگر نہ چینی فوج پورے بھارت کو ملیا میٹ کر دے بھارت ابھی چینی وزردفاع جنرل وی فنگ سے ملاقات کا دکھ سمیٹ بھی نہیں پایا تھا کہ اجانک بھارتی میڈیا پر یہ حبریں بریکنگ نیوز کے طور پر سامنے آنے لگیں کہ طبع سے متصل ایک علاقے میں چینی افائی تحل ہو رہے ہیں سوال یہ ہے کہ چین کو فوج کشی کی اس قدر جلدی کیوں ہیں نظرنگرمی یہاں پر آپ کو پہلے اس کی بڑی وجہ آپ کو بزاتے ہیں دوستو بھارت کے ساتھ امریکی سی آئیے 1948 سے ایک طبع پلان پر عمل کر رہی ہیں لیکن یہ بات ابھی تک چھپی ہوئی تھی کہ بھارت ایک لاکھ پچاس ہزار طبعی افراد پر مشتمل سپیشل فرنٹی فورس تیار کر چکا ہے اس راز کے کھلتے ہی چین نے اس حدشے کے پیش نظر کہ کہیں چینی اور بھارتی طبعی افواج کے ٹکراؤں سے چین میں موجود طبعی بھی چین کے حلاف نہ ہو جائے اس نے فورسو پر بھارتی ریاست پر حملہ کر دیا جس کا رقبہ نوے ہزار سکوائر کلومیٹر ہے اور آبادی چوتھا لاکھیں یعنی چائنا نے بھارتی ریاست کے نوے ہزار سکوائر کلومیٹر کے علاقے پر قبضہ کر لیا ہے قبل ازی تین ستمبر کو چینی وزیر دفاع جنرل ویفنگ اور بھارتی وزیر دفاع رائنہ سنگھ سے مزاکرات بھی بھارت کے لیے ایک بڑی سفارتی شکست تھی جس کے ارتالیس کنٹوں کے بعد ہی بھارت کو اس سانحے کا سامنا کرنا پڑت ماسکو میں مزاکرات کی شروع ہوتے ہی بھارتی وزیر دفاع رائنہ سنگھ نے سست لہچے میں بولنا شروع کر دیا جس کا جواب میں چینی وزیر دفاع نے کہا کہ بھارت امن چاہتا ہے تو کشمیر سے اپنی افواج کو دھولے جائے ورنہ پچاس ہزار بھارتی افواج کی لاشیں اٹھانے کے لیے تھیار ہو جائے بھارت چین کا ہرگز ہرگز مقابلہ نہیں کر سکتا اور اگر اس نے سوچا بھی تو اس کا یہ مطلب لے جائے گا کہ بھارت کو اپنی افواج سے کوئی محبت نہیں اور بھارت وشنڈن کے ہدایت پر اپنی افواج کی جانوں کو ہتنے میں ڈال رہا ہے اس صورتحال کا بھارت کو بہت زیادہ نقصان ہوگا مودی ہی کہہ چکا ہے کہ بھارتی سرزمین کی ایک انچ پر کوئی چینی داہل نہیں ہوا تو رائنہ کس جنگ کی بات کریں چینی وزیر دفاع کے اس پیغام نے بھارتی حکام کو پریشان کر رکھائے اور وہ صورتحال کو سمجھنے سے کاسر دکھائی دے رہے چینی وزیر دفاع کے بھارتی وزیر دفاع کو دی جانے والی اس براہراز دمکی نے واضح کر دیا ہے کہ چین مکمل طور پر تیار ہے دوستو بتایا جا رہا ہے کہ بھارت اور چینی وزیر دفاع نے پانچ نمبر کو ماسکوں میں ایک اجلاس منا کر دیا جس میں بھارتی وزیر دفاع رائنہ سنگھ نے میٹنگ شروع کرتے ہی چینی وزیر دفاع پر گرجنا شروع کر دیا لیکن یہ مثال ماسکوں میں سچ ثابت ہوئی کہ جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں بھارتی وزیر دفاع نے گرجنا شروع کیا تو جواب میں چینی وزیر دفاع نے بھی بھارتی حکام کی حوب درکت بنائی چینی وزیر دفاع نے کہا کہ روہ سال سردی بھارتی افواج کیلئے موت کا پر کام لے کر آئے ماسکوں میں وزیر دفاع اجلاس کے بعد راجنہ سنگھ یہ سمجھ رہا تھا چینی وزیر دفاع پر دونس دمکی سے کچھ منظور کر لیں گے لیکن الٹی پڑ گئی سب تدبیریں کچھ نہ دعا نے کام کیا کہ مستاق راجنہ سنگھ سیکریٹری دفاع عجی قمار اور روس میں مجود بھارتی سفیر وینکر تیشن کو اجلاس کے بعد چین سے حکارت نفرت بے ذاتی خصواہ اور کچھ حاصل نہ ہو سکا اس صورتحال کو بھارتی میڈیا نے کچھ حصہ سے بیان کیا ہے کہ راجنہ سنگھ نے سہتی سے چینی وزیر کو بتایا کہ پی ایلے دو طرفہ معاہدوں کو تباہ کر رہے ہیں اور وہ چین اور بھارت کے دمیان معاہدوں کی حلاف ورزی کر رہے ہیں اس حوالے سے انڈیا ٹوڈے نے حبر شائع کی کہ چین دو طرفہ معاہدوں کی کھولی حلاف ورزی کر رہے ہیں لیکن اصل حقیقت یہی ہے کہ چین کے وزیر دفاع نے راجنہ سنگھ کو سہتی سے جواب دیتے ہو کہا کہ اگر وشنٹن کے کہنے پہ بھارت اپنے پروسیوں سے ادھشتا رہے گا تو اس کے بدلے میں اس کو لاشو کے سوا کچھ نہیں ملے گا اس لئے بھارت اپنے پروسیوں سے مل کر رہنے کی آرڈر ڈالے ورنہ دوسری صورت میں اس کو نقصان ہوگا اگر بھارت امن جاتا ہے تو اس کو فوری طور پر اپنی پچاس ہزار افواج کو کشمیری سرح سے ہٹانا ہوگا اس صورتحال کے بعد چینی وزیر دفاع نے بھارت سے کہا کہ اگر بھارت چین سے دوستی کرے گا تو چین اس کو کوویڈ نائٹن سے نکلنے کا رستہ بتائے گا اس کے بعد بھارتی وزیر دفاع رانہ سنگھ ماسکو سے ایران پہنچ گئے جہاں انہوں نے ایرانی قیادر سے پاکستان اور چین کے حلاف مدد کے لیے بہت ساری پیشکش شکی لیکن ایران نے بھارت کی ہر پیشکش یہ کہہ کر مستد کر دی کہ وہ سی پیک کی سٹرائٹک معاہدے میں شامل ہو چکا اور اب وہ پاکستان اور چین کے مدد مقابل کسی صورت بھی بھارت کا ساتھ نہیں دے سکتا ندرگرہ میں ایک خبر یہ بھی ہے کہ چینہ نے تبس سے متصل ایک بھارتی رسل سے کئی دیارتی اقواہ کر لی جن کی بازیابی کے لیے بھارت چین سے منتر ترلے کر رہے ہیں اس جیسے صورتحال سے نہ صرف لدہ اور ارنالچہ پردیش کے علاقوں میں بھارت کو سامنا ہے بلکہ دوسرے علاقوں میں بھی بھارت وشنٹن کی ہدایات پر عمل کرنے کی ززاب بگت رائے اس کا برقس ٹرمپ نے ایک مرتبہ پھر کہا ہے کہ بھارت اور چین دونوں ہمارے دوست ہیں اس لئے ہم دونوں کی درمیان تنازیات کو حتم کرانے میں مدد کر سکتے ہیں بھارت کو اپنے چار سو مربع کلومیٹر کا علاقہ خاص سے نکل جانے کے باوجود اکل نہیں آ رہی کہ چین جسے امریکہ لڑنے سے کبرا رہا ہے بھارت اسے مقابلہ کس طرح کر سکتا ہے ایک کھولی حقیقت یہ بھی ہے کہ روہ مالی سال کے دوران بھارت کا دفاعی بجٹ صرف اکتر ارب ڈالر ہے اس کے برقس چین کا دفاعی بجٹ دوستو اکسٹھ ارب ڈالر ہے بھارت کی محشت جنگ اور کوویڈ نائنٹین کے وجہ سے چوبیس فیصد کٹ گئی ہے جبکہ چین کو کوویڈ کے باوجود محشت میں کسی قسم کا حاصل نقصان نہیں ہوا لیکن بھارت صرف امریکہ کے لیے تباہ و برباد ہونے کو تیار ہے اور ساتھ ہی پورے ہتے کو جنگ کے جہنم میں جھونکنے کی کوشش کر رہا ہے مستقبل میں بڑا مارکہ دیکھنے کو مل سکتا ہے لہٰذا عالمی اداروں سمیت پاکستان کو بھی تیار رہنے کی ضرورت ہے دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ہمیں امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کر تو فیس بک اور ویڈس اپ پر ضرور شرک کر رہا آپ سے ملکات ہوگی اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا بہت سا ہیار رکھے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی